جی اسلام علیکم شاید آپ میں سے کچھ لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہوں گے اور کل نیا سال شروع ہو جائے گا سر سوال بہت سادہ سائے سوال صرف یہ ہے کہ جو لوگ آج اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس کی رات کو فائرنگ سے مارے جائیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ واقعات صرف پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ہم کتنا بھی کہہ لیں نا کہ ہم مختلف قومیں ہیں ہمارا death tool بتاتا ہے لوگوں کا مرنا بتاتا ہے ان ممالک میں فائرنگ سے کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کتنے لوگ مر گئے اکتیس دسمبر کی رات کو پاکستان میں کتنے مر گئے انڈیا میں کتنے مر گئے آپ کو مل جائیں گے اچھا انڈونیشیا سنی کنٹری ہے نہیں مر رہے وہاں پر بھائی نہیں مر رہے ایران بھائی شیعہ کنٹری ہے نہیں مر رہے وہاں پر بہت ہم جو ان سے بہتر شیعہ ان سے بہتر سنی پاکستان میں موجود ہیں کل صبح اٹھ کے جب آپ دیکھیں گے تو جو لوگ مرے ہیں یعنی ملک الموت آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک الموت صرف اور صرف ان تینوں ملکوں پر پہلا دینے پہنچ جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا یہ مجرمانہ غفلت یہ مجرمانہ خاموشی آپ کی ذرا سوچیں گے کہ بھائی یہ نئے سال کی خوشی میں مرنے والے لوگوں کا ذمہ دار کون ہے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے ہر وہ موئی ذمہ دار ہے جہاں پہ لوگ مارے جائیں گے یہ صرف پولس کی طرف انگلی اٹھا کر آپ لوگ بریو ذمہ ہو جاتے ہیں غلط رویہ ہے آپ کا ہر وہ شخص اور ایک وہ مولوی اس مولوی کی سوچ ذمہ دار ہے جو کہتا ہے کہ معافی مل جائیں گے بھائی کیسی معافی اور معافی کیوں کا ملے گی مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج لوگ مرنے ہیں تب بھی وہ مارے جائیں گے اور اگلا کہتے گا میں نے تو ہوا میں فائر مارے تھے اگر کچھ لوگ مر گئے تو مجھے معافی مل جائے گی بھائی جنت اور دوزخ کا کونسپٹ ختم ہو جاتا ہے معافی سے جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی ایک خاص امت ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ جنت اور دوزخ کا پورا کونسپٹ مٹا دیتے ہیں احتیاط کریں جنگل ہے یار یہ جنگل ہے تو ان جنگلیوں کے درمیان 31 دسمبر کی رات کم از کم اپنے بچوں کو کیونکہ میں نے نوٹ کیا جو زیادہ تر مرنے والے تھے وہ below 20 years of age زیادہ لوگ مرتے ہیں تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں خود آپ میں دیوان کی چلی ہوئی آپ جائیں گھومیں پھریں شرابیں پیئیں ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے شراب کی خپت آج اتنی بڑھ جائے گی بٹ وہی معافی مل جائے گی شیئر کریں شاید کچھ لوگوں کی جان بچ سکے اللہ حافظ